کیا آپ ان اچھے لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو دوسروں کی خوشی بڑی پیاری ہے دوسروں کی منٹل ہیلتھ ان کی فزیکل ہیلتھ کا بڑا خیال رکھتے ہیں ان کی پسند ان کی ناپسند کا خیال رکھتے ہیں انہیں نا کبھی نہیں بول پاتے کبھی بھی نہیں کہ شاید نا بول کر ان کے ایموشنز ہرٹ ہو جائے ان کو برا لگ جائے اچھا نہ لگے ان کی ہاں میں ہاں تو آپ ہمیشہ ملاتے رہتے ہیں اور ساتھ یہ ایک ایسی زندگی گزارنا آپ کے ڈیزائر ہے جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو کوئی پرابلم نہ ہو کیا آپ ان نادان لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کی خوشی بڑی ہوتی ہے جو اپنی منٹل ہیلتھ اپنی فزیکل ہیلتھ کا نہ سوچ کر ہمیشہ دوسروں کی منٹل اور فزیکل ہیلتھ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جو ان کی پسند میں اتنا گھس جاتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ان کو پسند ہے وہ تمہیں بھی پسند ہو جس چیز سے وہ نفرت کرتے ہو اس سے تم بھی نفرت کرتے ہو تمہارا وقت جتنا بھی ضائع ہو جائے تمہیں جتنی تکلیف ہو جائے لیکن تم انہیں نہ نہیں کر پاتے کسی مجلس میں تمہاری بات سنی جائے یا نہ تمہاری باتوں کو امپورٹنس ملے یا نہ لیکن اگر وہ کوئی بات کہتا ہے جسے تم متفق بھی نہیں کرتے تمہیں اس کی ہامے ہام ملانے ہی بڑھتی ہے تم ہمیشہ ان کی خوشیوں کو زیادہ پریورٹی دیتے ہو ہمیشہ ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہو جس سے ان کو پرابلم نہ ہو ہمیشہ اپنی خوشیوں کو دباتے ہو انہیں سیکریفائز کرتے ہو تاکہ ان کی خوشیوں کو تم آگے رکھ سکتے کہ آپ ایسے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں ایلیزبیت پارکر کا کہنا ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کے چکر میں ہم ہمیشہ ایک شخص کو اگنور کرتے ہیں اس کی خوشی کا کبھی خیال نہیں رکھتے اور وہ ہم خود ہیں حیرت بی بریکر اپنی کتاب The Disease to Please میں بتاتی ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی یہ جو بیماری ہے اس سے وہی لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کو ہاں کرتے رہتے ہیں نہ کرنے کے بجائے بائیکن اسٹری لوگ گروپ میں رہنا زیادہ پریفا کرتے تھے کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ گروپ میں رہ کر وہ سربائیو کر سکتے ہیں ان کو Defense مل سکتی ہے شکار کر سکتے ہیں یا شکار سے بچ سکتے ہیں ایک فرد افراد پر Depend کرتا تھا اتنے سال گزرنے کے بعد A lot has changed and a lot has not Depend کرنے کی جو صورت ہے وہ تو Change ہو گئی ہے لیکن آج بھی ہم لوگوں پر Depend کرتے ہیں Survival یا پھر Defense کی جو صورتیں ہیں وہ Change ہو چکی ہیں لیکن آج بھی ہم Survive کر رہے ہیں یا پھر Defense کے چکر میں لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ پرانے دور میں لوگوں کو لگتا تھا کہ اگر وہ Group سے جدا ہو جائیں گے تو شاید ایک جانور ان کا شکار کر لے گا اور وہ زندہ نہیں بچ پائیں گے یا اگر وہ Group سے جدا ہو جاتے ہیں تو شکار میں ان کو حصہ نہیں مل سکتا جبکہ آج کے دور میں یہ Situation Evolve ہو کر اس طرح بن چکی ہے ہمارے سامنے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہم سے ناراض ہو گیا یا ہم Group سے علایدگی اختیار کر لیتے ہیں تو اس علایدگی کے چکر میں ہم اکیلے رہ جائیں گے ہمیں rejection فیس کرنی پڑے گی ہمیں failures فیس کرنے پڑیں گے ہم کبھی grow نہیں کر پائیں گے ہم پر criticism ہوگا ہماری پیچھے باتیں ہوں گی لوگ ہمیں like نہیں کریں گے ہمارے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے اس کی ایک psychological example اس طرح دی جا سکتی ہے کہ ایک Group میں بیٹھنے کے بعد اگر کوئی شخص ایک joke crack کرتا ہے اور سب لوگ ہس رہے ہوتے ہیں بھلے ہی آپ کو وہ joke funny نہیں لگتا آپ کو ہسنے کا mode نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ نے ہسنا ہوتا ہے کیونکہ آپ دلی دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ اگر میں نہیں ہسا اور سب لوگوں نے دیکھ لیا یہ notice کر لیا تو میں سب سے مختلف ہو جاؤں گا اور علایدگی کا یہ تصور انسان کے اندر ایک ڈر سا پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر emotions ہوتے ہیں ڈر ہوتا ہے اس کے پاس insecurities ہوتی ہیں سرویس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کے اندر avpd یعنی avoidant personality disorder پایا جاتا ہے جو کہ social inhibition سے تعلق رکھنے والی ایک behavior pattern ہے انسان کے اندر آج کے دور میں co-dependency پائی جاتی ہے quiet borderline personality disorder پائی جاتی ہے یہ تمام ایسی بیماریاں ہیں جن کے چلتے انسان ہمیشہ insecure feel کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ دنیا والے اسے select نہیں کریں گے اسے ہمیشہ reject کرتے رہیں گے اسے ignore کرتے رہیں گے neglect کرتے رہیں گے اسے پسند نہیں کریں گے اس کے ideas کو کبھی support نہیں کیا جائے گا اسے پسند نہیں کیا جائے گا کبھی communities میں یا پھر society میں اور ان چیزوں کے چلتے انسان ہمیشہ سے challenges hardships face کرتا ہے ہم ہمیشہ دوسروں کو لے کر guilty feel کرتے رہتے ہیں ہم دوسروں کو نہ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ نہ کرنے کے بعد دوسرے لوگ ہمیں کبھی اپنے ساتھ رہنے نہیں دیں گے ہماری باتوں کو سنیں گے نہیں ہمیں rejection سے ڈر لگتا ہے ہمیں no کہنے سے ڈر لگتا ہے ہمیں سے ہر کوئی ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے جس میں ہم ہر کسی کو satisfy کر سکیں جو ممکن نہیں ہے ہم ہمیشہ ان چیزوں کے لیے sorry feel کرتے رہتے ہیں دوسروں سے مافی مانگتے رہتے ہیں جو کبھی matter نہیں کرتے جن کے لیے دوسری لوگ سوچتے بھی نہیں جو گلتیاں ہماری ہوتی ہی نہیں ہیں ہم ہمیشہ دوسروں کو اسی لیے خوش رکھنا جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر ہی insecurities ہمیشہ ہمیں دبائے رکھے ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کر گئے ہیں پھر اس feeling کو ہمیشہ اپنے اندر dominate کر کے ہم اپنی شناخت اپنی identity اپنی individuality کو ہمیشہ کھو رہے ہوتے ہیں سپریس کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہماری personality کا بھی groom نہیں ہوتے ہیں ہم صحیح طریقے سے بات نہیں کر پاتے ہیں اپنے point کو آگے نہیں رکھ پاتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے